سبسکرائب کیجئے انڈین نیوز انالیسز چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کوئی بھی فیوچر کی اپ ڈیٹ میس نہ کر سکے جائیں دوستو سواگت ہے آپ کا انڈین نیوز انالیسز کے ایک نئے اپیسوڈ میں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم کچھ خاص بات کرنے والے ہیں درطل آپ کو بتا دیں کہ ائر فورس میں جو ہمارے رافل ائر کارپٹ آئے ہیں ان کو لے کر کے سمیہ سمیہ پر چاہے وہ ہمارے ورطمان وائو سینہ پرمک ہو یا ہمارے پورو وائو سینہ پرمک ہو کافی بڑی باتیں انہوں نے کہی ہیں اور ایک بار پھر سے آج بھارتی وائو سینہ کے پورو پرمک شریبیز دھنووانے رافل اور اسپورنڈر ائر ڈیفینس سٹم بھارتی وائو سینہ اور بھارتی اتھل سینہ نے کیوں لیے اس کو لے کر کے ایک بڑی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ اسپورنڈر ائر ڈیفینس سٹم نہ صرف بھارت کی سیمہ کو سیل کرے گا دشمن کے ائر کارپٹ کو آڈنٹیفائی کرے گا بلکہ ہمارے لیے یہ کافی ایڈوانٹیجس ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ رافل اور اسپورنڈر ائر ڈیفینس سٹم خریدنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم دشمن کے جہازوں کا بھارتی سیمہ کے اندر آنے کا انتظار کریں یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی اس مقصد سے لیا ہی نہیں کہ ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ جب دشمن ہمارے گھر میں گھوسے گا تب ہم اسے ماریں گے انہوں نے کہا کہ اسپورنڈر ائر ڈیفینس سٹم کا سیدھا مقصد یہ تھا کہ دشمن کو خاص کر پاکستان کے جو فائٹ اڈ جیٹس ہیں اسی کی ٹیرٹری میں اس کو مار گرائے جائے انہوں نے کہا کہ اسپورنڈر ائر ڈیفینس سٹم دنیا کا سب سے طاقتور ائر ڈیفینس سٹم ہے اور آئیے جانتے ہیں اسپورنڈر کے بارے میں اور اسپورنڈر کو لے کر کے اتنا بیواد کیوں ہوا تھا اس کی وجہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے دراصل بات ہے دوہزار سترہ کی دوہزار سترہ میں ایک دعویٰ کیا گیا رشیہ کے طرف سے کہ انہوں نے اپنے بارڈر پر امریکہ کے بی ٹو اسپریٹ بومبر کو ٹریک کیا اپنے اسپورنڈر ائر ڈیفینس سٹم سے اس کے بعد جولائی مہینے میں امریکہ کے طرف سے کے ریپورٹ جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ وہاں پر رشیہ نے اپنے ائر ڈیفینس سٹم تینات کیے ہیں جس کے وجہ سے امریکہ کے دو جہازیں وہاں پر نہیں نکل پا رہے ہیں حالانکہ وہاں پر بی ٹو اسپریٹ کا جکر نہیں ہوا اس کے بعد سیم یہی چیز ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ میں جب رشیہ اور امریکہ کے جو بورڈر ہے وہاں پر رشیہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے امریکہ کے ایف ٹو ٹو ریپٹر اور ایف ٹھارٹی فائیف لائٹننگ ٹو کو وہاں پر ٹریک کیا اپنے ائر ڈیفینس سٹم میں اور یہ ایک کافی بڑا دعویٰ تھا اس کے بعد امریکہ نے اپنی اس جو ٹپنی تھی اس میں تھوڑا بدلاؤ کیا اس نے کہا کہ رشیہ کے ائر ڈیفینس سٹم نے کبھی بھی ایف ٹو ٹو ریپٹر اور ایف ٹھارٹی فائیف لائٹننگ ٹو کو ایڈنٹیفائی نہیں کیا حالانکہ اس کو لے کر کہ رشیہ نے کچھ سبوت بھی دنیا کے سامنے رکھے تھے لیکن یہ بات وہاں سے ہٹ گئی لیکن اس بات پہ شک ہونا تب شروع ہوا جب بھارت نے رشیہ سے ایس پور ہنڈر ائر ڈیفینس سٹم کی ڈیل کی اس کے بعد ایس پور ہنڈر ائر ڈیفینس سٹم کو لے کر کے امریکہ نے بھارت کو پرتیبندوں کی دھم کی دی اور ساتھ ساتھ امریکہ نے بھارت کو یہ آفر دیا کہ اگر بھارت پرتیبند سے بچنا چاہتا ہے تو وہ امریکہ کے تھاڑ یا پیٹریوٹ ائر ڈیفینس سٹم کو خریدے جس کے بعد وہاں پر ایک پرشن چن ہوا کی آنکھے کر امریکہ اتنی ٹینشن میں کیوں ہے اور اسی کے جسٹ بات بھارت کے تتکالن رکشہ منتری کا یہ بیان آیا کہ بھارت اپنے نجی ہیتوں کو دھیان میں رکھ کر کے اور اپنے راستر ہیت کو دھیان میں رکھ کر کے یہ جتنی بھی ڈیفینس جیل ہے وہ کر رہا ہے اور بھارت کسی بھی دیش کے دباؤں میں آ کر کے اپنی ڈیل کو پریورتت نہیں کرے گا اب آئیے بات کرتے رافل کی رافل کو لے کر کے اس سمیے کے تتکالین ہمارے جو وائشنہ پرمک تھے شریفیز دھنوہ انہوں نے بالا کورٹ ائر سٹرائک کے بات کہا تھا کہ جس پرکار سے بالا کورٹ میں بھارت کے جہازوں نے گھس کر کے تباہی مچائی کتوں کی موت مارا آتنک وادیوں کو اس کے بعد پاکستان کی جو کھننس تھی وہ عام بات تھی اور جیسے ہی پاکستان بھارت کی سیما میں گھسا تھا اس سمیے اگر ہمارے پاس رافل جہاز ہوتے تو تقریباً سات سے آٹھ پاکستانی ائرکراپٹ بھارتی سیما کو کروس نہ کر پاتے یا اپنی سیما میں واپس نہ لوٹ پاتے انہوں نے کہا کہ سیو ٹھرٹی ایم کی آئی ایک پاور فل ائرکراپٹ ہے یہ ایک صحیح بات ہے لیکن رافل کے آنے کے بعد جو پورا خطہ ہے یہاں پر بھارتی وائو سے نہ قدب تباہ ہو جائے گا کیونکہ رافل کا جو سٹرائک پیکیج ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کو کم سے کم دو ایف سکسٹین جہاز لگیں گے لیکن ایک سنگل رافل پاکستان میں بڑی تباہی مچا سکتا ہے اور آج پی ٹی آئی کے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ اس پوریڈر ائر ڈیفینس سٹرم اور رافل خرید کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دشمن کے جہازوں کو بھارتی سیما میں گسنے سے روکا جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ دشمن کے جہازوں کو انہی کی سیما میں مار گرائے جائے تو آپ بی از دنوہ سر کی بات سے کتنا سہمت ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی وائو سینک پرمک کا جو بیان ہے وہ کہیں نہ کہیں صحیح بھی ہے آپ اپنی رائے کمنٹ سکسن میں ضرور دیں